مشہور اور معروف شائر حبیب حاشمی کا 27 اگز 2022 کی صبح 6 بجے کلگتہ میڈیکل کالیج ہنسپتال میں انتقال ہو گیا مرہو میں ایک عرصہ سے بیمار تھے ان کے ولادت 3 مارچ 1942 کو ہوئی تھی واضح ہو کے ناغت اور منقبت پر مشتمل ان کا مجموعہ کلام ایک نور کی لکیج 2022 میں 20 میں شاہد ہوا تھا اگزلو پر مشتمل ان کا شہری مجموعہ آرزو کی ہر ہی شاہد زیرہ شاہد ہے حبیب حاشمی مشہورے کے حوالے سے برسوگیگر میں جانے جاتے ہیں مشہوروں کے کامیاب ترین شاہروں میں ان کا شمار ہوتا تھا مرہو کی تجھین مادے نماز مغرب آندول کبرستان میں ہوئی پسواندگان میں اہلیہ کل ہوا دو بیٹوں جن میں ایک معذور بچہ تھا جس کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا اور دو بیٹیاں ہیں حبیب حاشمی کلکتہ کے ایک ایسے شاہر تھے جو منورانہ کے بعد سب سے زیادہ انٹرنیشنل مشہوروں میں شریک ہوئے ہیں ناعت اور منقبت پر انہیں اوانٹ نہیں دیا جا رہا ہے ابور حسن تھا اور ان کی آواز میں جو در تھا وہ بیان سے باہر ہے دوہزار اکیس میں مسلمی سیوٹ کی طرف سنے لائف ٹائم ایچیم میٹ آوانٹ دیا گیا تھا جس میں بیک وقت تین چھوڑا اور دو نصر نگاروں کو صحافت کے اوانٹ دیا گیا ہے جس میں حسن اصر، ایمکی اصر، حبیب حاشمی اور محمد وسیم الحق شاہ ملتے ہیں تقریب میں سیکرڑی نصار احمد اور ڈاکٹر نوشاد مومن نے حبیب حاشمی کو دلی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج جو اواز ڈونے دیا جا رہا ہے وہ بہت آخیر سے دیا جا رہا ہے ہورا کولکتہ مٹیا پروچ آسن سول میں ان کے انتقال کے خبر سے بہت دکھ کا ازار کیا گیا ہے ڈاکٹر آسن شہنواج شبلی ڈاکٹر علی فانساری علاج مشتاق صدی کی ڈاکٹر نی ملی سویشاب الدین حیدر ڈاکٹر دویر احمد شوکت علی سمیت بہت سارے لوگوں نے اپنے گم کا ازار کیا حیث کچھ حریب عاشق صاحب خلک شایر استاد شاہر صرف concise اپنے افتاد مانتا ہے جیسے کسر شمیم صاحب کو اپنے افتاد مانا پہنے تھے بیسے ہی ان کو ہی مانتا تھا دو دو سپور یہ چلے گئے بلکہ کئی سپور چلے گئے شیفور جیسے اب خالی نظر آ رہا ہے افتاد اس سے لیکن نئے جنریشن کے تمام لوگوں نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں ان لوگوں کے سرپرستی میں جو ان لوگوں نے سکھا ہے انشاءاللہ بہت اچھا یہ لوگ چلائیں گے آگے ان لوگوں کی یاد کو تازہ رکھیں گے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنر تصیب کریں انہیں محفرات فرمائیں گے اور ان کے جو دلی ارمان نیک مقاسد جائے مقاسد سے اللہ سب کو فرید فرمائے اس نے حبیب سے شکتے ہیں کہیں گوائے آج صبح جب جناب حبیب حاشمی کے انتقال کا خبر ملا تو دل پغار ہوگی حبیب صاحب نہ صرف بنگال کے اور ہندوستان کے بلکہ اردو کے ایک مشہور شائر تھے ماروخ شائر تھے بین الاقوامی شہرہ تیابتہ شائر تھے ان کے چاہنے والے نہ صرف بلک کے کونے کونے میں بلکہ غیر ممالک میں بھی بستے ہیں دنیا کے اور بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جو بین الاقوامی مشہورہ پڑھ لے جاتے تھے اس کے وسیلے سے آج ان کے انتقال کا ماتم سارے دلیا میں جو لوگ پردو سے واقفیت رکھتے ہیں حبیب حاشمی سے واقفیت رکھتے ہیں مشہورہ سے واقفیت رکھتے ہیں جناب حبیب حاشمی صحاف کا اتقال ہوا ہے آج لوگ ان کی تفیر میں مارڈ پوریتان میں آئے ہیں جناب 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 خاتہ کے پاس ان کی تفیر ہوئی ہے یہ مارڈ کیلئے بڑا سانے ہیں بلکہ ایسا ہوں ایسا ہزہ میں بہت ہی دل پرے اور خودتنت عنہ بے پرائی ناٹ اور غزل کے بادشا کہنے کہ جناب حبیب حاشمی ہمارے بیش میں نہیں ہے یہ بہت بڑا حدثہ ہے اور اردو کے لئے حدثہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طلافی ابھی فرحال ممکن نہیں ہے ممکن ہے کہ آنے والے جنوب میں یہ جگہ دور ہو سکے لیکن وقت لگے گا اردو کے لئے یہ بڑا حدثہ ہے کہ تمام اردو کے لئے اعلی خاندان کے لئے اس غم میں ہم لوگ صلیق ہیں ان کے برسا کے ساتھ اور جب بھی جس وقت بھی ان کے پریوار کو اعلی خاندان کو ہم لوگوں میں دوز پڑے گئے اور اردو کی جنوب سے ترقی میں تندیج میں اور اردو کے مخلی فرقوں میں اس طرح سے بہر حالت امروز ہوتے تھے اور اردوی شرکت کو لوگوں تک شاہ دے 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 اور دنیج کے بسنے والے ایک منفرد عواز کے مالک بہترین شہر جناب عامی بھاشمی اتحان ہوا ہے یہ ہم لوگ لئے بہت کی افتحان شکریہ یہ ہے جناب انتیاز صاحب سالیک اے مائی سی اور مسلوہ کارپرسام اب جناب رون سبیز ممان صاحب سے ان کے اپلانے میں کو شہر تصورت یہ میری خوش بکتی ہے کہ میں اسی اسکول میں ترسو تدریس کا فریضہ انجام دے رہا ہوں جہاں حبیب حاشمی بحیثیت اوستاد حبیب اللہ انساری کے نام سے بحیثیت اوستاد جناب حبیب حاشمی میرا اوستاد ہے اور اردو ڈنیا کے بہت مشہور شائر تھے عالمی شہر کی آفتہ لیکن ان کے اندر غرور خمد کوئی نام کی کوئی چیز نہیں تھے بلکہ وہ فارسی طرح کی والفاد سے ایسے ایسی شائری کرتے تھے ایسا اسلوپ تھا نیرالا ان کا جواب نہیں اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اچھے شائر ہونے ساتھ 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 میں اچھے نسرے گار بھی تھے اور ان کی انگریزی بہت اچھی نسری بہت اچھی لکھتے تھے وہ اور انگریزی بھی مجملا یہ کہ وہ ایک فنکار تھے اور فنکار وہ بہت اچھے فنکار جس کا کوئی جواب نہیں جس کوئی مثال نہیں جسی کوئی نظیر نہیں ساتھ بہت دن تر ساتھ رہے ہیں ہاں بہت قریب رہے ہیں ہاں اب کیسے انسان تھے آپ انسان بھی دیکھیں وہ انسان بہت اچھے تھے ان کو غرور غمن کچھ نہیں تھا سب سے اچھے سے وہ ملتے تھے اور اخلاق اخلاق ان کے بہت بلند بہت عالی مرتبت ان کا اخلاق تھا ہاں بہت اچھے انسان تھے سموں سے ہوسکر ملتے جن تھے غرور غرور غمن کچھ نہیں اور یہ نہیں کہ ہم اتنے بڑے شاعر ہیں عالمی شہر کے آفتہ ہیں نہیں وہ تھے ٹھیک ہے لیکن اخلاق کے مانوں میں وہ بہت اچھے تھے